بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین ادرات میں ہوں نیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹر آن لائن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ریالٹر آن لائن پر میں آپ کو وہ پروپٹیز دکھاتا ہوں جو کہ میرے پاس برائے فروخت ہوتی ہیں اسی سلسلے میں آج میں آپ کو گلچن اقبال تیرہ ڈی کا تیرہ ڈی ابلیک ٹو کا ایریا ہے یہ سیکنڈ فلور کا فلیٹ ہے یہ فلیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹو بیٹ ڈرائنگ ڈائننگ ٹو بیٹ ڈی ڈی کا یہ فلیٹ ہے اور اس کے اندر ریزرپٹ کار پارکنگ ہے گیس پانی بجلی ہر چیز کی سہولت یہاں پر مجسر ہے ویسٹ اوپن ہے کارنر ہے روڈ فیسنگ ہے اور لیز ہے اور یہ بیلڈنگ کا نام ہے کراؤن ہیون اور اس کے اندر یہ فلیٹ ہے یہ ٹوٹل دو منزلوں کا فلیٹ ہے ٹوٹل اس پروجیکٹ میں دس فلیٹ ہیں اور دس فلیٹوں کے منصوبہ یہ زیادہ بڑا منصوبہ نہیں ہے وہ لوگ جو چھوٹے فلیٹوں میں ترجیح دیتے ہیں ریزرپ کار پارکنگ بھی ہے ہر چیز ہے یہاں پر تو آئیے ذرا فلیٹ کا ڈیٹیل میں وزٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے آئیے میں آپ کو فلیٹ دکھاتا ہوں یہ فلیٹ کی مین انٹرنس ہے یہاں سے آپ اپنے فلیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپ جیسے ہی انڈر ہوتے ہیں تو آپ کے یہ دیکھ سکتے ہیں جالی والے دروازے کے بعد لکڑی کے دروازے رائٹ اینڈ سائٹ پہ پہلے آپ کو ڈرائنگ روم مل جاتا ہے ڈرائنگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی کپیسٹی کا ڈرائنگ روم ہے یہ ٹوٹل میں آپ کو بتا دوں کہ آٹھ سو سکوائر فوٹ کا فلیٹ ہے اور یہ ڈرائنگ روم کی ونڈو ہے جو کہ باہر کھلتی ہے یہاں سے ونڈو کا آپ کو ویو کروا دیتا ہوں اس کے بعد سے آگے آپ کو باقی کمرے انشاءاللہ تالہ دکھاؤں گا تو یہ آپ نے دیکھا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم سے آپ جیسے باہر آتے ہیں تو لیفٹ اینڈ سائٹ پہ آپ کو کچن مل جاتا ہے یہ دیکھیں کچن بھی اس کا بہت پیارہ بنا ہوا ہے مکمل وڈ ورکنگ اور ماربل کا کام ہوا ہوا ہے اس کے اندر یہاں پہ چولے بھی فٹ ہیں باقاعدہ کچن کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ آجاتا ہے لاؤنج یا ڈائننگ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ یہاں ڈائننگ ٹیبل لگا لیں گے تو یہ ڈائننگ ہو جائے ویسے یہ ابھی لاؤنج کے طور پر یوز ہو رہا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آپ کو ایک بیڈ روم مل جاتا ہے یہ پہلا بیڈ روم ہے اس فلیٹ کا اور یہ آپ کو میں دکھا دوں بیڈ روم کے بھی کافی ساری گنجائش ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واش روم بھی ماشاءاللہ صاف سترہ ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں ونڈو سے باہر کا نظارہ کراتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روڈ فیسنگ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جوڑا روڈ ہے اور یہ روڈ فیسنگ فلیٹ ہے اب ہم چلتے ہیں آپ کو دوسرا بیڈ روم اس کا دکھاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ دوسرا بیڈ روم آ گیا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گنجائش کے اعتبار سے کافی بڑا ہے یہاں سے اس کی بھی ونڈو ہے اور اس کے اندر سے بالکونی بھی ہے یہ ونڈو سے آپ کو کورنر نظر آ رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کورنر فلیٹ ہے اور اس کے بعد آئیے ذرا بالکونی میں چل کے یہ اس کا واش روم ہے اٹیچ واش روم ہے جناب یہ بھی دونوں بیڈ روم اٹیچ واش روم کے ساتھ ہیں واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ باہر سے روڈ کا نظارہ کر سکتے ہیں یہ کورنر کا ہے اور روڈ فیسنگ ہے اور ویسٹ اوپن بھی ہے تو آپ جناب آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فلیٹ جو ہے اس فلیٹ کے اوپر اور کوئی اور فلیٹ نہیں ہے تو سیدھا سیدھا چھت ہے آئیے میں آپ کو چھت کا بھی وزٹ کرا دوں تو یہ ٹوٹل دو ہی فلور پر مشتمل بلڈنگ ہے نیچے دکانیں اس کے اوپر دو فلور ہے فلیٹ کے ٹوٹل تین فلور ہے اور بہت چھوٹا تا منصوبہ ہے کراؤن ہیون کے نام سے گلشن اقبال بلوگ نمبر تیرہ ڈی ٹو کے اندر یہ چھت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس وقت یہ لیز فلیٹ ہے تیرہ ڈی ٹو کے اندر کورنر کا ویسٹ اوپن کا اور روڈ فیسنگ کا اس کی ڈیمانڈ جو کی جاری ہے مالکوں کی طرف سے پچتر لاکھ روپے پچتر لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہے کورنر ہے ویسٹ اوپن ہے لیز ہے روڈ فیسنگ ہے پچتر لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بھی کوئی اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے نمبر پر کال کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ